بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے آر وائی ڈیجیٹل پر آج ہم لاہیں آپ کے لئے ایک سپیشل برادکاسٹ میں ہوں آپ کی میزبان اروج سعید آج ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ سے ایک ایسی شخصیت کو جو نہ کسی تعریف کے موتاج ہیں نہ ہی کسی تعریف کے ایک ایسے معتبر اور معروف شخصیت جنہوں نے اپنے لیکچرز اور سیمناس کے ذریعے اسلام کا نام ساری دنیا میں روشن کیا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج ہیں موجود استاد نمان علی خان برادر نمان اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک الحمدللہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لئے اپنے اتنے بزی رمضان سکیجول میں سے ٹائم نکالنے کا الحمدللہ my pleasure برادر نمان انشاءاللہ آپ کے ہم لیکچرز اے آر وائی ڈیجیٹل پر لانچ کرنے جا رہے ہیں کل سے اور ہم کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے ایک چھوٹا سا تعرف آپ کا کروانا چاہیں گے اپنے اے آر وائی کے لسنرز کے لئے تو شروع سے شروعات کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے پہلے تو آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میرا دلیال جو ہے وہ لاہور سے ہے اور میرا ننیال اور پنڈی سے ہے میری پیدائش اپنی کیونکہ میرے والد صاحب فورن سرویسز میں تھے میری اپنی پیدائش جرمنی میں ہوئی ہے برلن میں فورمر ایسٹ برلن اور میں نے اپنی تقریبا پوری زندگی پاکستان سے بہار ہی گزاری ہے میری پیدائش وہاں کی تھی میں نے وہاں سے ہم جرمنی سے ہم جب میں چھ سال کا تھا تب ہم وہاں سے تھوڑے عرصے کے لئے پاکستانے تھے چھ مہینے کے لئے اسی دور میں نے تھوڑی بہت اردو سی کی کیونکہ اس سے پہلے ہم صرف گھر میں جرمنی بولتے تھے اب وہ میں بھی جرمنی بولتے تھے پھر اس کے بعد ان کی ٹرانسفر سعودی ہو گئی ریاد میں رہے لیکن وہاں الحمدللہ پاکستانی سکول میں داخلہ تھا تو دوسری جماعت سے آٹھویں جماعت تک اردو پڑی اور پھر پاکستان دوبارہ ایک سال واپس آئے تو میں نے نوی جماعت پاکستان میں پڑھی اسلامباد میں اور پھر اس کے بعد نائنٹی تھری میں میں یہاں پر ہوں اور یہاں پر رہا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ and this is such a treat برادر نمان for people who have not heard you speaking in urdu which is like everybody and this is the very first time ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں that برادر نمان is actually conducting an interview in urdu اور ہماری خوشنسیبی ہے کہ آبائی ڈجیٹل پر انہوں نے جو ہیں وہ بسم اللہ کی تھوڑا سا اپنی فاملی لائف کے بارے میں بتائیے برادر نمان آپ کے ماشاءاللہ سے کتنے بچے ہیں میرے چھے بچے ہیں چھے بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ان کی عمریں ہیں سب سے بیڑی بھی گیانت سال کی ہونے والی ہے اور اس سے چھوٹی پھر نو سال پھر سات سال پھر چار سال کا بیٹا ہے تو تین بیٹی آئیں گتھی ہیں پھر چوتھا بیٹا ہے اماد اور پھر دوسرا اس سے چھوٹا بیٹا ہے والید وہ ابھی دھائی سال کا ہے اور پھر چھوٹی ایمان ہے وہ ابھی ایک سال کی ہوئی ہے سوا سال کی ہوگئی ہے الحمدللہ چار بیٹی ہیں اور دو بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ برادر نمان we'd like to ask you now about your training that you've taken in Arabic tell me آپ نے اپنی Arabic training کب سے شروع کی جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستانی سکول میں سعودی میں بھی کچھ گردانیں تو یاد کرا دیتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور وہ اپلائے کیسے ہوتی ہے مجھے تو نہیں یاد کے کیسے کرتے تھے پھر جب میں پاکستان گیا تھوڑے عرصے کے لیے تو وہاں بھی کچھ Arabic official curriculum میں تھی metric کے لیے پہلے سال کے لیے تو وہ کچھ پڑھی الحمدللہ اس میں کچھ تھوڑی بہت سمجھا رہی تھی لیکن پھر بھی بات بنی نہیں تھی کیونکہ وہ بڑا ہلکا سا curriculum ہوتا ہے کوئی خاص اس میں اتنی توجہ نہیں دی جاتی ابھی بھی math, science, history ان پہ زیادہ زور ہوتا ہے تو اس کے بعد جب یہاں آیا تو یہاں ہم 93 میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا لیکن 1999 میرے پینٹس جا چکے تھے یہاں سے ابو کی ٹرانسپور ہو چکی تھی میں ٹھہر گیا تھا واپس اپنی studies continue کرنے کے لیے تو اس وقت رمضان کے دوران ایک پروگرم ہو رہا تھا نیو یورک میں فلشنگ میں مسلم سینٹر میں اور وہ تھا دورہ ترجمہ قرآن یعنی پورے رمضان میں ایک ایک سپارے کا ترجمہ ہونا تھا درس ہونا تھا قرآن کا رات کو دو دو بجے تک تو وہ ایک استاد آئے ہوئے تھے پاکستان سے ڈاکٹر عبدالسامی وہ ابھی بھی میرا خیال ہے فیصل آباد میں ہیں تو انہیں اردو میں درس کیا تھا قرآن کا اور میری بڑی خوشکسمتی مجھے اردو سمجھ آتی ہے کیونکہ میری عمر کے جو لڑکے میرے ساتھ ہائی سکول میں کالج میں تھے ان کو نہیں آتی تھی اردو سمجھ زیادہ نہیں آتی تھی تو میں نے ان دروس کا فائدہ اٹھایا اور مجھے تو ایسا لگا پہلی دفعہ قرآن پڑھا ہے میں نے تو میں نے ان سے مہینہ کا درس سننے کے بعد جا کے ان سے کہا کی جاب تھی ہفتے کی اور بارہ میری کریڈت تھے کالج میں برو کالج نیویرک سیری تو میرا دن جو ہے وہ صبح چھے سے لے کے سوات کو آٹ بھی ہے تک میں باہری ہوتا تھا میں نے کہا میں ارمی کہاں پڑھا کہتے ہیں مسجد میں میں رمضان کے عید کے ایک ہفتے بعد میں کلاس شروع کر رہا ہوں آ جانا تو ان کے ساتھ پھر میں نے کلاسر ٹائم کی تین ہفتے کا کراس کورس تھا تو اس سے انٹرڈکشن ہوئی میری عربی گرامر سے اور ان کے وقت کا میں نے کافی فائدہ اٹھایا بہت کم سویا ان دو مہینے میں ان کے ساتھ ہی عربی پڑھتا رہا اور ساتھ ہی قرآن بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ پڑھتا رہا تو جب وہ چلے گئے تو میرے پاس فانڈیشن تو تھی یعنی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی کہ گرامر کیا ہوتی ہے اور کیسے اپلائی ہوتی ہے قرآن پہ لیکن وکیابیلری بڑا مسئلہ ہے باتچیت کی کوئی پریکٹس نہیں ہے اور چیزیں قرآن کے علاوہ جو مطالعہ ہے وہ بھی کوئی نہیں تھا تو میں نے خود سے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے ایک دو کتابیں عربی کی خریدیں تیچرس آف عربی تائپ بکس اور خود سے جاب کے دوران اور کالج کے دوران ہی ان کو سائٹ پہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہی 99 to 2000 I kind of self studied for about a year اور اگر سچ کہوں تو ابھی تک I mean 99 woke up کی بات ہے we're in 2012 ابھی تک میں عربی کا student ہوں ابھی تک پڑھی رہا ہوں عربی it's an ocean and it keeps going you know but about 2000 پھر مجھے انکرش کیا انہوں نے خودی کہ تم کورس پڑھا جو میں نے تمہ پڑھا وہی پڑھا دکا تو انہوں نے مجھے فڑا پوش کر دیا teaching کی طرح اور پہلی دفعہ جب میں نے teach کیا I really really enjoyed it so there were two things this was in Flushing also 2000 the year 2000 year 2000 12 years ago you started teaching yeah I was a teen I was maybe 19 20 years old and I taught this course 21 I remember 21 years old do you remember what your first lecture was about my خودبہ خودبہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم خودبہ دو کہ میں نے کہا مزاک کریں خودبہ میں کہا خودبہ دوں گا انہوں نے کہا actually it's pretty funny کل تمہارا بکو آوائے the united nations ماشا تو وہا پر پانچ سو لوگ ہوتے ہیں میرا پہلا خودبہ no big deal اس سے پشلی راتی میرا معمول تھا جو میں رات کی رات کو سورہ کہاں پڑھتا تھا ابھی بھی الحمدللہ وہی معمول ہے تو اس کے آخیر میں ایک درس ہے it's on materialism تو وہی میں سن رہا تھا ایک درس اس پہ تو میں نے کہا اچھا خودبہ بھی اسے پہ دوں گا میں نے چھے پیج کے نوٹ لکھے اور میں خودبہ دینے پہنچ گیا ان کو بھی یقین نہیں آرہا یہ لڑکا کہاں سے خودبہ دے گا اس وقت میری داڑی بھی نہیں گلتی تھی پانت بال بھی نہیں تھی پین میں تھی داڑی تو وہ پھر میں گیا دینے خودبہ اور اسے آسے کاغذ ہاتھ میں اور پھر میں نے وہ خودبہ دیا پہلا on materialism اس کے بعد آکن آکن لوگوں نے مجھے تسلی دی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے بات ہمیں یہ بتائیے کی what have been the specific areas of your study in islam to be honest with you شروع سے ہی I fell in love with arabic and I fell in love with quran and that continues to be the case میں نے پہلے تھوڑی بات عربی پڑھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا قرآن کی وکیابری پڑھنے شروع کی پھر اس کے بعد مختلف علماء کے دروس سننے شروع کیے پورے قرآن کے پھر اس کے بعد اردو میں تفاثیر کا مطالعہ شروع کر دیا یعنی تدبر القرآن معارف القرآن اور تفسیر عثمانی ابن کثیر کا اردو ترجمہ جو بھی اردو میں اویلیبل تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد اس سے بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کیونکچھ اور بھی ہے کوشش کی عربی تفاثیر پڑھنے کی لیکن وہ تو جب آپ نے صرف grammar پڑھی ہو اور قرآن پڑھا ہو تو تفسیر پڑھنا بالکل ہی اور سکل سیٹ ہے اس کے لئے اور آپ کو سپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے عربی کی تو ایک طرح سے دو تین سال بعد سن دو ہزار تین سن دو ہزار چار میں مجھے اپنی عربی ٹریننگ دوبارہ سے کرنی پڑی not for the purpose of understanding قرآن قرآن کے لئے نہیں تفسیر کے لئے اور عربی سمجھنے کے لئے کیونکہ عربی میں کافی لیکچر ہوتے ہیں قرآن پر لیکن میرے پاس ان کی ایکسیس نہیں تھی ان کو سن بینوں تو سمجھ نہیں آتے تو اس پر میں نے خود سے زور دینا شروع کیا عربی کو ذرا فورس کیا اپنے آپ کو سننے کا سن سن کے پھر میں لیکچر سمجھ آئین آئین میں ٹائپ کر لیتا تھا پورا لیکچر عربی میں ٹائپنگ سیکھی وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیا پھر الحمدللہ ایک آت سال میں لیکچرز جو ہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو گئے یا کوئی نے کہا آپ کا عربی دوست کا مستم ہوگا تو جہاں بھی پسے اپنے تیچرز ادھانی میرے پاس تو جہاں پسے وہ ایک سی امام کے پاس لے گا یہ کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو اس جسس جرنی of self-study عشان اللہ and I kept going الحمدلللہ and that's still going on and that's very fascinating brother نوان now taken from from that actually I'd like to ask you you connect very well with the youth with the muslim youth آپ کے کیا کچھ guidelines ہے ان کے لئے آپ ہمارے listeners کو بتانا چاہیں گے views کو بتانا چاہیں گے کی آپ کیا suggest کرتے ہیں ہمارے muslim youth کو کس چیز کے اوپر focus کنا چاہیے and what should they keep away from I think muslim youth and muslim elders have the same issues first of all overall اور جہاں تک میری بات کا تعلق کہ I connect with the youth I actually don't try to connect with the youth I just try to be myself what I find personally relevant I share and I think the biggest problem in sharing the message of Islam is it's not personalized it's too formal it's not something that somebody hears and says this person is actually talking like I talk you know and so I don't go out of my way to prepare a formal speech I just talk I don't give a lecture I talk you know and I think that apparently resonates with the youth very well الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ میری نزدیق سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے hit کرنا ہے جس کو ہم نے بدلنا ہے وہ لوگوں کی ذہنیت ہے attitudes mindsets behavior is a product of attitudes جو چیزیں آپ جو خرابیاں آپ دیکھتے ہیں society میں they're a product وہ پیچھے جو خیال ہے انسان کے دماغ میں جو چیزیں جس چیزوں سے اسے محبت ہے جس چیزوں سے اس کو نفرت ہے جس چیزوں کا شاق ہے جس چیزوں کا شاق نہیں ہے جب تک آپ attitude fix نہیں کریں گے behavior fix نہیں ہوگا قرآن میں کتنی آیات ہیں احکام کی دس فیصد ہے ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ break کے بعد آتے ہیں welcome back ladies and gentlemen you are tuned into A.R.Y. Digital میں ہوں آپ کی مزبان روج سید we are in conversation with ustad Numan Ali Khan بات کر رہے ہم ان کی life اور ان کی training کے بارے میں بات کر رہے ہوں بات کر رہے ہوں ہم جاننا چاہیں گے آپ کی انسٹیٹوٹ کے بارے میں بیانہ کے بارے میں کچھ بتائیے what are the kind of courses offered over here and I understand there's a new project also about بیانہ ٹیٹس کے بارے میں کچھ بتائیے چلیں ٹھیک انشاءاللہ بیانہ کا مقصد یہ تھا کہ میں جو کوشش اپنے طور پر انڈیویجولی کرنا اس کو انسٹیوشنالیز کیا جائے دو چیزیں آسان کی جائیں ہر مسلمان پر eventually میرا ممیشن ہے دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو اس کے لئے عربی سیکھنا اور قرآن سیکھنا آسان ہو جائے اور اس کو عربی سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے اور وہ اس طرح آسان ہو کہ وہ اپنے سکیجول پر اپنی مسروفیات سمیت قرآن کو سمجھ سکے اور اس کی زندگی کا حصہ بن جائے عربی سیکھنا جو بھی میں ہاتھ اٹھاتا تھا جمعہ قدوے کے بعد تم میں سے قرآن پڑھتا ہے پڑھتا ہے اور سمجھ نہیں آتا اسے اور اس کو خواہش ہے کہ سمجھ آتا ہو ہاتھ اٹھالو اٹھالی اچھا مجھے دس دن دے دو دس رانتے دے دو I'll get you started with Arabic پھر تم اس کے بعد دن کے دس میرٹ بیس میرٹ اگر نکال سکتے ہو تو وہ کافی ہے آ جائے گی اول الغیث قطر پہلی چیز ہوتی ہے وہ قطر ہوتا ہے پھر بارش تیر سے زور سے گرتی ہے تو بس شروعات تو کر لو تو میں نے وہ دس دن کا کورس میں نے تقریبا دیر سو دفعہ پڑھایا ہے امریکہ میں دیر سو دیفرن مساجد سیٹیز کمیونیٹیز میں جا کے تقریبا پندرہ بیس ہزار لوگ جو ہیں وہ اس کورس کو فیزیکلی منجھ جا کے پڑھائیں اور اس کے بعد پھر یہ تو عربی کی سائٹ تھی پھر میں چاہتا تھا کہ قرآن کے بارے میں بھی کچھ کیا جائے بھی یہ نہ کہتو تو میں نے ایک سیمینار develop کیا divine speech اس کا پھر مقصد یہی تھا کہ let me show you what makes قرآن beautiful اور میرا target تھا college students working professionals یعنی it's not a traditional course it's a literature course تو وہ نے تقریبا ستر دفعہ پڑھایا الحمدللہ اور جہاں تک میرا علم میرے سامنے تقریبا پندرہ لوگوں نے اسلام قبول کیا program کے دوران ہی الحمدللہ that I know of in the US recently میں نے لندن میں بھی جا کے وہ course کیا تھا لیکن اب کیونکہ ہم نے پورا institute کافی گروہ ہوتی لیے الحمدللہ پورا full time program ہے نو مہینے یہاں پر عربی کا اور قرآن کا course ہے جو یہاں ڈالس میں ہو رہا ہے اس میں میں ساٹھ student سال کے لیتا ہوں اور میں حیران ہوں کہ ساٹھ student آ جاتے ہیں دوسرا سال ہے دوسرا سال فول ہے اب تیسرا بھی فول ہو گیا ہے سپٹیمبر میں شروع ہوگا انشاءاللہ دو graduations ہو چکی ہیں اور مقصد اس کا یہ تھا کہ باہر abroad جانے کے بجائے یہیں high school ختم کرو اور کالج شروع کرنے سے پہلے مجھے نو مہینے دے دو I'll give you Arabic and I'll give you Quran as much as I can تو چار مہینے چار مہینے بعد میں انگلش میں باتیں نہیں کرتا اور باقی ساری فریکلٹی اور سٹاف بھی اس کو ٹرین کرتے ہیں ان کو تو وہ فول ٹائم کورس ہے وہ خاص لوگوں کے لئے پھر یہ آخری پروجیکٹ میں ماں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس کا نام ہے بینا ٹی وی اس کی website ہے بینا ڈاٹ ٹی وی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں انٹرنیت پر انشاءاللہ دنیا کی سب سے بڑی قرآن اور اربیق سٹیڈیز لائبری بناو ویڈیو لائبری جو کوئی چاہتا ہے اپنے بچوں کو درس قرآن دینا وہ جا کے بینر ٹی وی بجائے اور سورہ چوز کرے اور میں درس دینا ہوں وہاں پہ وہ درس لگا لیں اور اپنے لئے بھی فائدہ اٹھا لیں بچوں کے لئے میں اپنی بیٹی کو دس پندرہ منٹ اربی روز پڑھاتا ہوں میں نے گھر میں سٹوڈیو بنائے اس کو میں پندرہ منٹ اربی پڑھاتا ہوں اور میں نے ریکارڈ کرتا ہوں